دوستو سلار 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 یہ کیا ہوا اس کے پہلے ورکنگ ڈے کے دن یعنی کی آن ڈے فائیو جیسے کی گئیز آپ لوگ پتائی ہوگا کہ سلار کا باکس آفیس میں جو کلیکشن ہے وہ کافی ٹھیک چل رہا ہے اگر ہم لوگ دیکھیں دوستو یہاں پہ اس کا ورلڈ وائیڈ کلیکشن تو میکرز نے شروعات کے تین دنوں کے ہی ریپورٹ چار سو کروڑ سے زیادہ کے دیئے ہیں وہ الگ بات ہے کہ دوستو یہاں پہ ورکس آفیس انڈیا کے کلیکشن سے وہ زیادہ میچ نہیں کر رہا لیکن یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ دوستو مووی نے انڈیا کے اندر تو بہت دھوہ دھار کلیکشن کیے ہیں اور ہندی تیلگو دوستو سب سے اچھے کلیکشن کر کے دے رہے ہیں حالانکہ تمیل اور کرنڈا والا ورزن بھی ٹھیک ہے لیکن دوستو وہ کوئی ایسا واو کلیکشن نہیں ہے تو کوئی بات نہیں یہاں پہ اس مووی نے اپنے پہلے ابھی جو ویکنڈ دوستو ختم ہوئے اس میں تو صحیح کلیکشن کر لیا اچھے نمبر آگئے لیکن بھائی سب سے بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے کسی بھی مووی کا اس کا ورکنگ دے آپ لوگ بولو کہ کل منڈے کے دن پاس تو ہو گئی کتنے اچھے نمبر آ رہے ہیں بھائی لیکن نہیں بھائی یہاں پہ آج اس کا اصلی ورکنگ دے ہے کیونکہ کل تو کرسمس تھا تو دیکھ لیں گے دوستو ایڈوانس میں کیا حد لگا اور یہ آج کتنا کر سکتی ہے بھائی کمائی جہاں گائی کتنا کلیکشن اس کا ہو سکتا ہے یہ ہم لوگ دیکھیں گے وہی اس کے علاوہ دوستو ہم لوگ کل کا ارلی اسٹیمیٹ بھی دیکھیں گے کہ کرسمس کے دن ایٹلیس کتنا یہ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویس کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں اور بھائی چینل کو سبسکرائب کرو تاکہ آپ کو ایسے ہیار ویڈیو ملتے رہیں تو کرتے ہیں اپنے اس ویڈیو کو شروع دوستو یہاں پہ ہم لوگ بات کریں کہ آج کا ایڈوانس کتنا ہوا ہے اور بھائی یہ آج کلیکشن دوستو کتنا کر سکتی ہے اس سے پہلے ہمیں نگاہیں ڈالنا ہوگا دوستو اس مووی کے کل کے ارلی اسٹیمیٹ کا آخر کل کا جو دن ہے وہ کس طریقے سے گائز گزرا اینڈ آف دی ڈے کل دوستو اس نے کس طریقے سے آڈینس کے اوکیپنسی حاصل کی اور یہاں پہ کلیکشن دوستو یہ کل کتنا کر رہی ہے رات کو ویسے تو ہمارا پیڈکشن دوستو جو شام کو اپیسوڈ آیا تھا اس میں چھہالیس کروڑ تھا لیکن پھر گائز وہ چھہالیس بیالیس کروڑ پچاس لاکھ رومے میں کنبٹ ہو گیا یعنی کہ آراؤنڈ فورٹی تھری کروڑ روپے نیٹ آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ یہ کر رہی ہے اگر ہم لوگ ہندی والے ورزن کی بات کریں گے تو ابھی کے حساب سے سولہ کروڑ کی بات بتائی جا رہی ہے اگر ہم لوگ تیلگو والے ورزن کی بات کریں گے تو آراؤنڈ پچیس کروڑ وہاں سے بھی آ رہا ہے ایسا کہا جا رہا ہے اور باقی تین چار کروڑ دوستو یہ تمیل تیلگو تمیل ملینم کرنڈا والے ورزن سے کما رہا ہے تو گائیز یہاں پہ کل کا جو کھاکا ہے وہ کچھ اس طریقے سے باقی مان کے چلو کہ دوستو یہ جو کلیکشن ہے یہ اس طریقے سے کر لیتی ہے یعنی کہ 42 کروڑ پچاس لاکھ روپے آفی 43 کروڑ تو اس کا دوستو جو نیٹ کلیکشن ہے یہ بھائی دھائی سو کروڑ سے اوپر دوستو جاتا ہوا دکھائے دے رہا ہے جنہائیز 251.60 کروڑ ویسے تو گائیز اگر ہم لوگ جنرلی دیکھیں یہ نمبر بہت زیادہ ہے مطلب جسٹ آؤٹسٹینڈنگ لیکن کہنے کی بات یہاں پہ دوستو یہ ہے کی مووی کا بجٹ 400 کروڑ بتایا جا رہا ہے باکس آفیس مووی ریوز دوستو اس کا بجٹ 400 کروڑ بتایا جا رہا ہے اور ڈھنکی کا 200 کروڑ تو گائیز اس کو نیٹ میں اس پہاڑ جو بجٹ ہے اس کو کروڑ کرنا ہوگا جو کہ گائیز اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ کر سکتا ہے لازٹ ٹائم پربھاس کی مووی آدھی پروش نے بھی دوستو شروعات میں اچھے کلیکشن کیے تھے ویکن میں لیکن پھر ورکنگ ڈے میں دوستو اس کی کمر ٹوٹ گئی تھی اور وہ اپنے جو بجٹ ہے گھراؤس میں تو دوستو وہ نزدیک پہنچنے کی کوشش کری 400 400 کروڑ لیکن دوستو نیٹ میں تو بہت تیشے رہ گئی لیکن گائیز کہہ سکتے ہیں کہ اس بار یہ جو بجٹ ہے پہاڑ جیسا اس کو پربھاس پاس کریں گے اچھے ماترہ میں ایسا لگ رہا ہے تو گائیز یہاں پہ 2500 کروڑ آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ اس نے کروس کر لیا ہے ایسا نیٹ کلیکشن باقی دوستو اگر ہم لوگ کل اس کلیکشن کا گراوس دھونڈے تو گائیز 48 یا 49 کروڑ آپ لوگ مان سکتے ہو کہ اتنا کچھ گائیز اس کا گراوس کلیکشن ہو جائے گا 50 کروڑ مان لو سدھا آپ لوگ ایسا کہہ سکتے ہو باقی دوستو اوورس اس کے ابھی کے جو ریپورٹس ہیں وہ 15 کروڑ کے آ رہے ہیں جہاں 50 کروڑ کے 65 کروڑ ورلڈ وائٹ کی باتیں بتائے جا رہی ہیں 65 کروڑ اور اگر ہم لوگ یہاں پہ ایزا باکس آفیس انڈیا کے ریپورٹس میں اس کو ایڈ کرتے ہیں تو گائیز کلیکشن آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ کتنا لگ بھگ 395 کروڑی دوستو ہوگا ہاں اگر میکرز کے کلیکشن میں اگر ہم لوگ وہ جوڑ دیں گے تو گائیز میکرز نے 400 کروڑ کی ریپورٹس دیا تھے 402 کروڑ اور اس میں اگر ہم لوگ 65 کروڑ کا ایڈ کرتے ہیں تو 400, 65, 66 کروڑ دوستو ہو جائے گا لیکن ابھی ہم لوگ یہاں پہ شام تک ویٹ کریں گے یا پھر دوپہر تک ویٹ کریں گے کہ میکرز اپنے پہلے ایکسٹین ویکنڈ یعنی کرسمس تک کا دوستو کیا ریپورٹ دیتے ہیں 500 کروڑ کا ریپورٹ دوستو شاید ہی ملے کیونکہ گائیز دیکھو کل کلیکشن گھیرا ہے یہ میکرز اور یہ جو میکرز کے کلیکشن ہیں دوستو وہ 500 کروڑ شاید نہ آئے لیکن اگر 500 کروڑ آتا تو مزہ آ جاتا کیونکہ گائیز یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو مووی ہے گروس ہی سہیں بھائی گروس ہی سہیں اپنے بجٹ سے بہت آگے نکل جاتا لیکن گائیز آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ یہاں آج کیا ہوگا کل تک تو خوب کمائی کل تک تو بھائی چھٹی تھا کرسمس تک بہت کمائی لیکن آج کیا ہوگا میرے بھائی دیکھو بھائی اگر ہم لوگ سہی مائنے میں دیکھیں تو اس دیٹ کو لوگ کیوں چونتے ہیں بڑے بڑے پروڈوسر یعنی کرسمس میں ریلیز کریں گے کلیش بھی کر دیتے ہیں کیونکہ گائیز یہ جو ڈیز ہوتے ہیں یہ بھائی اب سیلیبریشن والے دن ہے مطلب ایک تاریخ تک ایک جنوری تک لوگ مجھے میں دوستوں گھومیں گے پھریں گے تو آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ آج کے دن بھی اچھا ہولڈ ضروری ہے جو کی گائیز یہاں پہ ایڈوانس میں دیکھنے میں لگ بھی رہا ہے ایڈوانس گری تو ہے لیکن ایسا کوئی ہم لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ختم ہو گیا مطلب بلکل ہی گیم آور کیونکہ دیکھو بھائی اس کے تیلگو والے ورزن سے لگ بھگ تین کروڑ اور ستائیس لاکھ روپے دوستو ہاتھ لگے ہیں تری پوائنٹ ٹو سیون کروڑ روپے جو کی ایک بہت اچھا نمبر ہے اگر ہم لوگ ایڈوانس سے ہاتھ کیا لگا تو آپ لوگ ٹکٹ کے لئے سولڈ آؤٹ ہوئے تو آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ ایک لاکھ اگر ہم لوگ دوستو ملی علم والے ورزن کی بات کریں گے تو آراؤنڈ دس لاکھ روپے یہاں سے آئے اور سکسٹے سکس ہنڈرڈ ٹکٹ سولڈ آؤٹ ہو گئے تمیل کی دوستو اگر ہم لوگ بات کریں گے تو آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ آراؤنڈ یہاں سے پنتالیس لاکھ روپے یہ شہر کما کے یہ لینگویج کما کے دے چکا ہے اٹھتیس ہزار دوستو ٹکٹ سولڈ آؤٹ ہوئے یعنی کہ یہاں ہم لوگ دیکھیں تو تیلگو کے بعد دوستو تیلگو پھر ہندی پھر تمیل دوستو آگیا ہے نمبر تیسرے میں اب بھی اگر ہم لوگ کرنڈا والے ورزن کی بات کریں گے تو لگ پھر نو لاکھ کی ایڈوانس بھوکنگ دوستو ہوئی ہے چھ ہزار کچھ ٹکٹ سولڈ آؤٹ ہوئے ہندی والے ورزن کی بات کریں گے بھائی کروڑ جہایس کروڑ ایک کروڑ 32 لاکھ روپے کی ایڈوانس بھوکنگ دوستو ہندی ورزن میں ہوئی ہے جو کی میرے حساب سے ایک بہت صحیح اماؤنٹ ہے ایک اچھا اماؤنٹ ہے بھائی ہندی میں دوستو ایسی بھوکنگ ہونا اس بات کا سنکیت ہے کہ آج ہندی میں کچھ اچھا آ سکتا ہے کیا آ سکتا ہے لاشت میں بتاؤں گا ایڈوانس میں جو ہاتھ لگا ہے وہ ایک کروڑ 32 لاکھ روپے ٹکٹ سولڈ آؤٹ ہوئے لگ بھائی اگر ہم لوگ تیلگو ورزن کی دوستو بات کریں گے اس کے آئی میکس کی تو گائیز لگ بھائی دھائی لاکھ کی ایڈوانس بھوکنگ ہوئی ہے ٹوٹل دوستو ٹکٹ سولڈ آؤٹ لگ بھائی دو لاکھ تیہتر ہزار ٹکٹ سولڈ آؤٹ ہوئے ہیں ابھی تک ابھی تک مطلب آج کے لیے باقی دوستو یہاں پہ جو ایڈوانس بھوکنگ سے ہاتھ لگا وہ پانچ کروڑ سے زیادہ کا اماؤنٹ پانچ کروڑ اور لگ بھگ چالیس لاکھ روپے کی ایڈوانس بھوکنگ ہوئی ہے یہاں گائیز معاملہ ساڑھے پانچ کروڑ کے کافی نزدیک رہا ہے پانچ کروڑ چالیس لاکھ روپے جو کی گائیز میرے حساب سے اگر ہم لوگ دیکھیں ایک اچھا ماؤنٹ ہے بھائی ہاں یہاں پہ گیرا ہے دوستو ایڈوانس کافی گیرا ہے لگ بھگ آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ کتنا ڈیڈھ سو پرسنٹ تک کا ایڈوانس دوستو گیرا ہے لیکن یہ لازمی ہے کیونکہ دیکھو بھائی چھوٹی نہیں ہے آج چھوٹی نہیں ہے ورکنگ ڈے ہے دیکھتے ہیں کہ شام تک کتنے لوگ دوستو اکھٹا ہوتے ہیں باقی دوستو اگر ہم لوگ یہاں پہ دیکھیں کہ یہ مووی آج کتنا کر سکتی ہے آخر کیا کلیکشن دوستو ہوتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے اینڈ آف ڈی ڈے آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ ہمارے پاس دوستو جو ریپورٹس ہیں ایسا میکرز ریپورٹ وہ ہے چار سو دو کروڑ اور شاید دوستو ہو سکتا ہے کل کے کلیکشن ملا کہ یہ چار سو ستر کروڑ تک ہو جائے لیکن گائز اگر ہم لوگ نیٹ کی کمائی کی بات کریں گے ٹو فیفٹی ون کروڑ ہمارا پر نیٹ ریپورٹ ہے ابھی یہاں پہ اگر میں گائز آج کا پیڈیشن آگا کہ آپ کو تیلگو کا پتاؤں کیا کر سکتی ہے کل تیلگو کا پچیس کروڑا رہا ہے دوستو دیکھو آج بہت بڑا ڈراؤپ لگے گا دوستو تیلگو میں بہت بڑا ڈراؤپ اور میں بھی شاید دوستو اگر دس کروڑ روپے ہمیں دیکھنے کو مل جائے دوستو تیلگو سے تو یہ ایک اچھا اماؤنٹ ہوگا دوستو بہت اچھا اماؤنٹ میں کہوں گا مطلب ڈیجٹ بھی دوستو شاید نہ آئے ہو سکتا ہے کہ یہ دس کروڑ نہ کمائے لیکن پھر بھی دوستو میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ یہ آٹھ کروڑ یا نو کروڑ کر سکتی ہے آج کے لیے جو کہ میرے حساب سے ایک اچھا نمبر ہوگا منڈے کے ٹیسٹ پہ پاس ہونے کے لیے بہت ہے اتنا یار کیونکہ اس کی اوپننگ کتنے کے لیے پندرہ کروڑ کچھ لاک روپے سے پندرہ کروڑ پہ سکتر لاکھ روپے تو گائز یہاں پہ اٹھارہ کروڑ ابھی تک ہو چکا ہے باقی دو تین کروڑ دوستو یہ جو مووی ہے آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ دوستو کر سکتی ہیں کس ورزن سے یہ مووی کر سکتی ہے دوستو اپنے ملی علم کنڈا والے ورزن سے تو تین کروڑ دوستو وہاں سے دوستو بہتر کروڑ دوستو ہو جائے گا اس کا آل انڈیا نیٹ کلیکشن باقی یہ جو مووی ہے دوستو 20 کروڑ سے اوپر کی کمائی ابھی بھی کرے گی نیٹ میں یعنی کہ ابھی کے حضاب سے مجھے لگ رہا ہے 21-22 کروڑ دوستو اس کا نیٹ ہوگا آج کا جنائز 21-22 کروڑ تو یہ کرے گی اتنا تو دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن گائز اگر ہم لوگ 21-22 کروڑ کا گھراؤز دھونڈے تو لگ بھگ 26 کروڑ دوستو آپ لوگ کہہ سکتے ہو ہو سکتا ہے کہ دوستو ہمیں ایک بار پھر 8-10 کروڑ روپے کچھ دیکھنے کو مل جائے تو گائز اگر آپ آٹھ کروڑ مانتے ہیں تو 34-35 کروڑ اس کا ورلڈ وائٹ ہو رہا ہے ایزا باکس آفیس انڈیا ریپورٹ دوستو آپ لوگ کہہ سکتے ہو کہ اس کے پاس لگ بھگ 395 کروڑ ہے تو گائز یہاں پہ 430 کروڑ تک کا معاملہ جا سکتا ہے 6 دنوں کا معاف کرنا 5 دنوں کا سالار کا 5 دنوں میں 430 کروڑ ایزا باکس آفیس انڈیا اور میکرز کے ریپورٹ کے انسار کیونکہ گائز دیکھو ہمارے حساب سے میکرز آج 470 کروڑ کے ریپورٹ دیں گے اور آج اگر ہم لوگ اس 470 میں دوستو ایزا ہمارے ریپورٹ کے انسار جو ہم لوگ یہاں پہ دوستو آپ کو بتا رہے ہیں 35 کروڑ روپے آج کا ہوگا ورلڈ وائٹ تو گائز یہ جو مووی ہے 500 کروڑ کر لے گی یعنی کہ آج اس کا پانچوے دن پانچو کروڑ ان والا کھیل ہوگا جانگائز یہاں پہ سالار پانچو کروڑ فائنلی پار ایزا میکرز کے حساب سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو میکرز کچھ اس طریقے کا پوسٹر کل دے سکتے ہیں ٹھیک ہے بھائی 35 کروڑ روپے پورا ورلڈ وائٹ باقی مجھے نہیں پتا کہ سہی میں 21 کروڑ روپے ہی نیٹ کی کمائی ہوگی یا پھر یہاں پہ دوستو ماملہ شام تک 30 کروڑ تک بھی پہنچ سکتا ہے لیکن میں کچھ نہیں کہا سکتا ابھی ریپورٹس ایڈوانس میں جو آئے ہیں ہم لوگ دوستو اس کا تین چار گناہ ایکشٹر کر دیتے ہیں اور وہی ریزلٹ ہونا چاہیے ہمارے حساب سے کیا کچھ ہے آپ کا اس میں کہنا بتاؤ باقی تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں ابھی کے لیے اتنا ہی